بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ سالس کا چوتھا سبق جس کا ہیڈنگ ہے فرعون مصر تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون مصر یعنی مصر کا فرعون مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا وَجَاگَ عَلَىٰ أَرْشِ مِصرَ فَرَاعِنَةٌ ملوک مصر جب غزون بنی اسرائیل بغضا شدیدا وَجَاگَ عَلَىٰ أَرْشِ مِصرَ مصر کے تخت پر کون آئے فرعینتن فرعون فرعون کی جمع ہے فرعینا یعنی مصر کے تخت پر فرعینا آئے فرعون آئے جا کا فائل فرعینا اب بتا رہے ہیں کہ یہ فرعینا کون ہے تو ملوک مصر یہ مصر کے بادشاہ ہے جب غزون بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے نفرت کرتے تھے بغضا شدیدا بہتی زیادہ بہتی سخت نفرت کرتے تھے تو مصر کے تخت پر ایسے فرعینا آئے ایسے فرعون آئے جو بنی اسرائیل سے سخت نفرت کرتے تھے یہ پوری جملے کا ترجمہ ہوا و جاگا علا عرش مصر ملک جبار جدن و جاگا اور آیا علا عرش مصر مصر کے تخت پر ملک ایک ایسا بادشاہ جبار جو بہت زیادہ ظالم تھا یعنی مصر کے تخت پر ایک بہت زالم بادشاہ فکان لا یرا ان بنی اسرائیل من اولاد الانبیائی و انہم من بیت یوسف ملک مصر الكریمی فکان لا یرا تو وہ نہیں سمجھتا تھا کون مصر کا بادشاہ فرعون نہیں سمجھتا تھا کیا نہیں سمجھتا تھا ان بنی اسرائیل من اولاد الانبیائی کہ بنی اسرائیل من اولاد الانبیائی انبیاء کی اولاد میں سے ہیں وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ یہ لوگ مِن بیٹی یوسف ہے یوسف علیہ السلام کے گھرانے میں سے ہے یا یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہے کون یوسف؟ ملک مصر القریمی جو مصر کے عظیم بادشاہ ہے جو مصر کے ایک قریب اور شریم بادشاہ ہے ان کے گھر والوں میں سے نہیں ہے بنی اسرائیل ایسا فیرون سمجھتا تھا ملک کی صفت ہے قریم ملک مضاف ہے مصر مضافل ہے اور ملک کی صفت ہے قریم یعنی مصر کا شریم بادشاہ مصر کا قریم بادشاہ تو فیرون بنی اسرائیل کو انبیاء کی اولاد نہیں مانتا تھا وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ لوگ مِن بیٹی یوسف علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ہیں یا یوسف علیہ السلام کے گھرانے میں سے ہیں اس بات کو بھی وہ نہیں مانتا تھا بَلْكَا نَلَا يَرَا بَلْكَ وہ نہیں سمجھتا تھا اَنَّهُمْ کہ یہ لوگ کون بنی اسرائیل بَشَرٌ ایسے انسان ہے جَسْتَحِقُقُونَ جَو مُسْتَحِقُهَا الرَّحْمَتَ رَحْمَت کے وَالْإِنصَاف وَالْإِنصَاف کے یعنی بنی اسرائیل کو ایسا انسان بھی نہیں سمجھتا تھا جو رحمت اور انصاف کے حقدار ہو رحمت اور انصاف کے مستحق ہو بشر کی صفت ہے جَسْتَحِقُونَ جَسْتَحِقُونَ رَسَلِقَ وَالْإِنصَاف تک یہ پورا جملہ کیا ہے بشر کی صفت ہے ایسے انسان جو رحمت اور انصاف کے حقدار ہیں یا مستحق ہیں وَجَاگَ عَلَىٰ عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا اور مصر کی تخت پر آیا مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا ایک بہت ہی ظالم بادشاہ وَكَانَ يَرَا اَرْوَ سَمَجْتَا تھا اَنَّ قَوْمَهُ الْقِبْد کہ اس کی قوم قِبْتی مِن نَوْعٍ ایک الگ قسم سے ہے یعنی ایک الگ کٹیگری سے ہے وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِلَ اور بَنِي إِسْرَائِل مِن نَوْعٍ آخر ایک دوسرے قسم سے ہے یا ایک دوسرے کٹیگری سے ہے القِبْتُ مِن نَوْعِ الْمُلُوكِ خُلِقُو لِيَحْكُمُو القِبْت مِن نَوْعِ الْمُلُوكِ قِبْتی کیا ہے بادشاہوں کے قسم میں سے ہے یا بادشاہوں کے کٹیگری سے ہے خلقو جو پیدا کیا گئے ہیں لیحکمو تاکہ وہ حکومت کرے یعنی حکومت کرنے کے لئے قبطیوں کو پیدا کیا گیا ہے وہ پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں تاکہ وہ حکومت کرے وَبَنُوا إِسْرَائِيلَ مِن نَوْعِ الْعَبِيدِ اور بنو اسرائیل کیا ہے مِن نَوْعِ الْعَبِيدِ غلام کے قسم سے ہے غلام کے کٹیگری سے ہیں خلقو وہ پیدا کیا گئے ہیں لیحکمو تاکہ وہ خدمت کرے خدمت کرنے کے لئے بنی اسرائیل پیدا کیے گئے ہیں خلقو کیا ہے فیل ماضی مجھول سے جمع مذکر غیب قصے گا ہے وَكَانَ فِرَعَونُ جُعَامِلُ بَنِي اسرائیلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالْدَوَابِ يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنسَانُ وَلَا جُعْتِيهَا إِلَّا قُوتَ يَوْمِهَا اور فیرعون معاملہ کرتا تھا عامل جو عاملو معاملتن کے منہ ہوتا ہے معاملہ کرنا سلوک کرنا فیرعون معاملہ کرتا تھا سلوک کرتا تھا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ معاملت الحمیری گدو والا سلوک والدواب بھی اور جانورو والا سلوک يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنسَانُ جس سے انسان خدمت لیتا ہے وَلَا جُعْتِيهَا إِلَّا قُوتَ يَوْمِهَا مگر اس دن کی گزہ یعنی فیرعون بنی اسرائیل کے ساتھ جانورو والا سلوک کرتا تھا جیسے انسان جانورو سے کام لیتا ہے اور اسے صرف ایک دن کی گزہ دیتا ہے اسے صرف اس کا چارہ دیتا ہے ایسے ہی فیرعون بھی کرتا تھا بنی اسرائیل سے کام لیتا تھا لیکن انہیں تنخواہ نہیں دیتا تھا بلکہ انہیں صرف ایک دن کی گزہ دیتا تھا پھر سے پڑھتے ہیں فرعون بنی اسرائیل معاملت الحمیر والدواب فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ گدھوں والا سلوک کرتا تھا والدواب بھی اور جانوروں والا سلوک کرتا تھا حمیر کے منہ گدھا دواب کے منہ جانور یستخدمو الانسان ایسے جانور جس سے انسان خدمت لیتا ہے ولا جوتیہ اور ان جانوروں کو نہیں دیتا ہے مگر اس کے اس دن کی گزہ یعنی صرف ایک دن کی گزہ دیتا ہے یا ایک ٹائم کی گزہ دیتا ہے ایسے ہی فرعون بھی کرتا تھا وَكَانَ فِرَعَونُ مَلِكًا جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا لَا يَرَا فَوْقَهُ أَحَدًا اور فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا وَكَانَ فِرَعَونُ فِرَعَونُ تھا مَلِكًا جَبَّارًا ایک ظالم بادشاہ مُتَكَبِّرًا مُتَكَبِّرًا لَا يَرَا فَوْقَهُ اپنے اوپر نہیں سمجھتا تھا احداً کسی کو یعنی اپنے سے بڑا ہوا کسی کو نہیں سمجھتا تھا ملک کی صفت ہے جببار اور متکبِّر جببار کی معنی ظالم متکبِّر کی معنی تکبر کرنے والا وَكَانَ لَا جُؤْمِنُ بِاللَّهِ بَلْكَانَ يَقُولُ وَكَانَ لَا جُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا بَلْكَانَ يَقُولُ بَلْكَ وَكَهْتَا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى مَا تُمْهَارَا سَبْسَ بَرَا رَبْ هُونَ كَانَ لَا جُؤْمِنُ ایمان نہیں رکھتا تھا آمَنَ جُؤْمِنُ ایماناً باصلہ کے ساتھ مانا ہوتا ہے ایمان لانا کسی پر ایمان لانا کسی پر یقین کرنا وَكَانَ لَا جُؤْمِنُ اور وہ ایمان نہیں رکھتا تھا بِاللَّهِ اللَّهِ بَلْكَانَ يَقُولُ بَلْكَ وَكَهْتَا تھا ماضی استمراری ہے اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں وَكَانَ مَغْرُورًا بِمُلْكِهِ وَقُصُورِهِ وَقُوَّتِهِ وَيَقُولُ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ وَكَانَ مَغْرُورًا اور وہ مغرور تھا بِمُلْكِهِ اپنی حکومت پر وَقُصُورِهِ اور اپنے محلوں پر وَقُوَّتِهِ اور اپنی طاقت پر وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا وَقُوَتِهِ اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ کیا مصر کی بادشاہت میرے لئے نہیں ہے علیسہ کیا نہیں ہے لی میرے لئے ملک مصر مصر کی بادشاہت وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ اور یہ نہریں تجری جو جاری ہے جو بہر رہی ہے من تحتی میرے نیچے یعنی کیا مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہر رہی ہے یہ کیا میرے لئے نہیں ہے افلا تبصرون کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِیفَةً لِنَمْرُودَ مَلِكِ بَابِلَ گویا کی وہ کان خلیفةً خلیفہ تھا کس کا لنمرود نمرود کا گویا کی وہ نمرود کا خلیفہ تھا یہ نمرود کون ہے ملک بابل بابل کا بادشاہ بابل کا بادشاہ نمرود کا خلیفہ تھا گویا کی وہ بابل کا بادشاہ نمرود کا خلیفہ تھا وَكَأَنَ يَغْزَبُ اور وہ غصہ ہوتا تھا اذا علی میں جب اسے پتا چلتا جب اسے علم ہوتا احدا کسی ایسے شخص کے بارے میں یرا جو سمجھتا ہے فوقہ اس کے اوپر فرعون کے اوپر احدا کسی اور کو یعنی فرعون کو جب علم ہوتا تھا کہ فلا شخص ہم سے بڑا کسی اور کو مانتا ہے ہم کو بڑا نہیں مانتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا تھا احدا کی صفت یرا یرا کا مفعول ہے جب علم ہوتا تھا کسی ایسے شخص کے بارے میں جو شخص فرعون سے اوپر کسی اور کو سمجھتا ہے تو وہ غصہ ہوتا تھا فرعون غصہ ہوتا تھا وَدَعَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَتِهِ اور اس نے لوگوں کو بلایا إِلَى عِبَادَتِهِ اپنی عبادت کی طرف وَسُجُودِ لَهُ اور اپنے لئے سجدہ کرنے کی طرف یعنی اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگ اس کی عبادت کرے اور اسی کے لئے سجدہ کرے ہیں وَأَطَعَهُ النَّاسَ اور لوگوں نے اس کی اطاعت بھی کی اطاعتاً کی منع فرما برداری کرنا اطاعت کرنا وَأَطَعَهُ اور اس کی اطاعت کی الناس لوگوں نے اطاعتاً کا فائل الناس وَأَمْتَنَا بَنُوا إِسْرَائِل بَنُوا إِسْرَائِل رُک گئے بَنُوا إِسْرَائِل نے اس کی اطاعت نہیں کی لِأَنَّهُمْ اس لئے کہ وہ لوگ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ پر ایمان رکھتے تھے بنی اسرائیل اللہ پر ایمان رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے فرعون کی اطاعت نہیں کی فرعون کی بات نہیں مانی وَيُؤْمِنُونَ بِرُسُولِهِ اور وہ ایمان رکھتے تھے بِرُسُولِهِ اس کے رسولوں پر وَشْتَدَّ غَزَبُ فِرَعُونَ جس کے رییکشن میں فرعون کا گصہ بھڑک گیا وَشْتَدَّ بھڑک گیا سخت ہو گیا غَزَبُ فِرَعُونَ فرعون کا گصہ على بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر تو بنی اسرائیل نے اس کی اطاعت نہیں کی کیوں نہیں کی اس لئے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے وَشْتَدَّ غَزَبُ فِرَعُونَ اشْتَدَّ جَشْتَدُ اشتدان کے معنی ہوتا ہے سخت ہونا اشْتَدَّ غَزَبُ فِرَعُونَ اور فرعون کا گصہ بھڑک گیا فرعون کا گصہ سخت ہو گیا على بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر